اسلام علیکم دوستو آج فائنلی پہلی دفعہ میں یہ ویڈیو اردو میں کرنے جا رہا ہوں اردو اور ہندی میں کیونکہ کافی لوگوں نے مجھ سے کافی ٹائم پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ موسین بھائی آپ پاکستان سے ہیں تو آپ اردو میں ویڈیو کیوں نہیں کرتے ہیں تو مجھے کوئی ایسا ریزن نہیں مل رہا تھا کہ میں کیوں اردو میں کومنٹری کروں لیکن جب میں نے کل جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کری ہے فری کوئنز والی تو کافی لوگوں نے کہا ہے کہ موسین بھائی کس طرح ہمیں کوئنز بلیں گے وہ مجھ سے کوئنز مانگنے آ رہے ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج یہ ویڈیو میں اردو میں کروں گا تاکہ جو میرے پاکستانی ہندوستانی بھائی ہیں جن کو یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آئی ہے انگلیش والی تو شاید میں ان کا مسئلہ حل کر سکوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہو بیچ میں کچھ غلطی ہو جائے مجھ سے کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو پلیز اگنور کریے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو میک شور کہ آپ سبسکرائب کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو گیٹ فری کوئنز کس طرح سے ہمیں فری کوئنز مل سکتے ہیں ایٹ بول پول میں تو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے فیس بک ایٹ بول پول اکاؤنٹ بنانا ضروری ہے آپ کا ایٹ بول پول اکاؤنٹ فیس بک سے کنیکٹ ہوگا تو ہی آپ کو یہ کوئنز ملیں گے تو اب چلتے ہیں گروپ کے اوپر تو میں نے سب سے کہا ہے کہ بھائی جان آپ سب کو جو ہے وہ گروپ جوائن کرنا ہے اس گروپ نے مجھے ایوریج تین لاکھ کوئنز ڈیلی کے حساب سے دیئے ہیں آج سے پانچ شہ میں نے پہلے اس کے بعد مجھے یہ گروپ چھوڑنا پڑا بلکہ مجھے تھا فیس بک چھوڑنا پڑا کیونکہ کافی ساری فیک آئی ڈیس تھیں اور وہ لوگ کو سکیم کر رہی تھی اس وجہ سے میں نے یہ گروپ چھوڑ دیا تھا جب آپ یہ گروپ جوائن کریں گے تو پلیس یہ سامنے جو آپ کو سکرین شورٹ نظر آ رہا ہے اس پر آپ انفو پہ کلک کریں گے تو گروپ انفو کا یہ پیج کھلے گا یہ میں آپ کا موبائل سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں اس میں چھے رولز ہیں تو میک شور کہ آپ یہ رولز کو فالو کریں ورنہ آپ کیوں بغیر وارننگ کے گروپ سے نکال دیا جائے گا مینز بلوک کر دیا جائے گا اس میں پہلا رول ہے کہ آپ نے ہر کسی کو عزت دینی ہے ہر کسی کے رسپیکٹ کرنی ہے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے اگر کوئی جھگڑا کر بھی رہا ہے تو اس کو اگنور کرنا ہے یا اس کو ایڈمنز پہ ریپورٹ کرنا ہے ایڈمنز کو ریپورٹ کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے رول کا کہ نہ آپ نے بائے کرنا ہے نہ سیلنگ کرنی ہے نہ آپ نے کوئی اکاؤنٹ ٹریڈنگ کرنی ہے یہ گروپ صرف فری کوئنز کے لئے بنایا گیا ہے جس میں آپ کوئنز سنڈ کریں گے اور ریسیف کریں گے گفٹ سسٹم کے تھرو اگر آپ کو کوئنز گیو اوے کرنا ہے یا آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے اور آپ گیو اوے کوئنز کر رہے ہیں تو پلیز ہمارے ابیزر بھائی ہیں جو کہ اس گروپ کے اونر ہیں آپ ان سے پرمیشن لے لیں اور جب آپ کے پاس پرمیشن ہوگی تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہا اگر آپ میں بغیر پرمیشن کے پوست ڈالی کوئنز گیو اوے کا تو آپ کا پوست پر ڈیلیٹ ہو جائے گا اور آپ اس گروپ سے بلوک ہو جائیں گے فورت پوائنٹ میں نے آپ کو آرڈی بتا دیئے کہ آپ کے پاس ایڈ بال پول فیسپوک اکاونٹ ہونا ضروری ہے اور جیسے جیسے آپ لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں گے اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ڈیلی کوئنز ملتے جائیں گے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ہی سارے دوستوں کو ایڈ کر لیا ہے تو آج ہی آپ کو سارے کوئنز ملنا شروع ہو جائیں گے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں کتنے کوئنز بلیں گے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گیم کا وی آئی پی لیول کونس ہے اگر آپ کا وی آئی پی لیول بہت اچھا ہے تو آپ کو ذرا کوئنز بلیں گے اگر آپ کا وی آئی پی لیول سلور یا گولڈ میں ہیں تو پھر آپ کو کم کوئنز بلیں گے پر پرسنٹ پانچ پر پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے کوئنز مانگنے نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کو ایڈ کریں اور وہ گفٹ کا جو مینا آپشن آپ کو دکھایا ہے وہ گفٹ پر کلک کریں آپ کے بعد دو آپشن ہیں گے گفٹ باکس کے بعد سینڈ فری کوئنز ریکویسٹ فری کوئنز آپ دونوں کلک کریں جتنے بھی پول فرینڈز ہیں آپ سب سے ریکویسٹ کریں سب کو سینڈ کریں اگر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کا بیلنس کم نہیں ہوگا کیونکہ یہ فیس بک والے جو ہے وہ آپ کی طرف سے آپ کے دوستوں کو گفٹ سینڈ کرتے ہیں اور نام آپ کا آتا ہے فیس بک والے کوئنز آپ کے دوستوں کو دیتے ہیں اور نام آپ کا آتا ہے تو اس میں سب کے لئے خوشی ہے کہ بھئیس سب کو کوئنز مل رہے ہیں فری میں اور چھتا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے ویزر بھائی نے کچھ مہینے پہلے ہی ڈالا ہے کہ فیک پروفائلز جو ہوتی ہیں جو فیک نیمز ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لے جاتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے وہ بلوک ہو جاتے ہیں اور اکثر جو لوگ جو ہے جو آلیڈی بلوک ہوتے ہیں وہ فیک پروفائلز بنا کے آتے ہیں تو میک شور کہ آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ فیک نیم نہیں ہے آپ کا ریال نیم ہے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا آپ کو کوئنز بھی ملیں گے اور آپ گروپ میں جو ہے وہ سکتے ہیں اب کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ محسن بھائی آپ یہ گروپ میں کس طرح آئے اور کیا ہوا تو اب میں آپ کو ایک سرین شوٹ دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو میں نے چھے مہینے پہلے اپلوڈ کی ہے یعنی کہ میں اس گروپ میں سات آٹھ مہینے سے پہلے سے تھا اس گروپ میں کیونکہ میں نے جب میں فیس بک پہ آیا تو میں نے کافی جو ہے وہ اپنا چینل کو پروموٹ کرنے کے لئے میں نے کافی گروپز جوائن کیے تو یہ جو پرٹیکلر گروپ ہے جس کے اونر ہمارے ابیزر بھائی ہیں بہت اچھے بہت ہی اچھے بندے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کافی گروپ میں جو ہے وہ اچھے رولز رکھے ہوئے تھے فیک آئی ڈیز نہیں تھی کوئی ہیکس وغیرہ سیل نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ گروپ کو جو ہے وہ پسند کیا اور پھر ابیزر بھائی نے مجھے جو ہے وہ ایڈمن کی پوزیشن پہ انوائٹ کیا اور میں نے وہ ایکسپ کر لی تو اس وجہ سے پھر جو ہے میں نے وہ ویڈیو بنائی چھے مہینے پہلے تو اس وجہ سے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ اس گروپ میں جو ہے وہ کافی میمبرز ہو گئے ہیں پندرہ ہزار سوپر میمبرز ہو گئے ہیں اور کافی اچھے میمبرز ہیں تو بس یہ کہ اگر آپ نے صحیح طور پر لوگ کو ایڈ کیا اور کوئن سینڈنگ اور ریسیونگ شروع کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ڈیلی کے پچاس سو ہزار جو ہے وہ وہ تو کہیں نہیں گئے یعنی کہ ڈیلی کے آپ کو ایزلی ہنڈر تھاؤزن ففٹی تھاؤزن ایزلی مل سکتے ہیں اور ایک اور مسئلہ ہمارے ابیزر بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے میں نے کل کی وڈیو میں لکھ دیا کہ آپ جا کے نیا پوسٹ کریں تو آلڈی ابیزر بھائی نے ایک پوسٹ کیا ہوا ہے ٹاپ پہ کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ کے اس گروپ میں آ رہے ہیں وہ نیچے کومنٹس کریں تاکہ سب ایک دوسرے کو ایڈ کر لیں ہر کسی کو الگ الگ پوسٹ بنانا یہ جو ہے ایک طرح سے گروپ پہ جو ہے وہ لوڈ بھی آتا ہے اور پھر اس طرح سے لوگ آپ کو ایڈ بھی نہیں کر سکیں گے تو سارے بندے ایک ہی پوسٹ کے نیچے کومنٹس کریں گے تو ایزیلی ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اور کوئنس کی سینڈنگ بھی ایزی ہو جاتی ہے اور ویڈیو بنانے کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ مجھے ابیزر بھائی کا میسیج آیا تھا کہ انہوں نے خاص لکھا ہوا تھا کہ بھائی گروپ کے اندر شنامی آ گیا ہے کافی ہزار سو پر ریکویسٹ آ رہی ہیں کافی لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی رولز کو ریڈ نہیں کر رہا ہے تو پلیز آپ جو ہے وہ بجائے ابیزر کو میسیج کرنے کے آپ رولز کو ریڈ کریں اور رولز کو فالو کریں تو اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ جو ہے وہ گروپ میں رہ سکیں گے ورنہ آپ گروپ سے نکال دیے جائیں گے اور ابھی کلی جو ہے وہ ایک ٹرک کا پتہ چلا تھا لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ نے یہ لنک پہ کلک کرنا ہے تو یہ پانچ سو فری کیش آپ کو ملے گا تو وہ بھی ابیزر بھائی نے اپنے گروپ میں ڈال کے کافی لوگوں کی ہیلپ کری ہے اور میری بھی ہیلپ کری ہے مجھے بھی یہ ٹرک کا نہیں پتا تھا تو یہ ہمارے ابیزر بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ٹرک بتائی ہے تو ان کا بہت بہت دھنے وال بہت بہت شکریہ اور کافی لوگ جو ہے یہ ٹرک کو سیل کر رہے تھے اور ہمارے ایزر بھائی ہیں جنہوں نے یہ گروپ میں شیئر کیا اور سب کی ہیلپ کری میں جو ہے وہ ویڈیو کے کچھ questions and answers جو ہے وہ شیئر کروں گا کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ محسن بھائی آپ ہمیں coins دیں تو جب میں نے آپ کو یہ طریقہ بتا دیا ہے فری coins کا اور آپ کو بتا بھی جو coins مانگنا ہے rules کے خلاف ہے گروپ کے تو آپ پلیس کسی سے بھی coins نہ مانگیں اور مجھ سے بھی coins نہ مانگیں اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں facebook پہ ایڈ کریں تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ابھی ایک نئی facebook ڈی بنا رہا ہوں تو وہ بھی جلد ہی ویڈیو آ جائے گی اور اس میں لنک بھی آ جائے گا تاکہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ facebook میں ایڈ کر سکیں اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محسن بھائی آپ ہمارا اکاؤنٹ لیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے کھیلیں کیونکہ آپ نے جو ہے وہ ابیزر کے اکاؤنٹ سے کھیل رہا تھا اور عبد الرحمان بھائی کا جو اکاؤنٹ ہے ایچ ایکس ان فائف والا آپ نے دونوں اکاؤنٹ سے آرکینجل کیو سے کھیل ہے تو بھئی میرے پاس آرکینجل کیو نہیں تھی اور ان دونوں نے مجھے یہ اکاؤنٹ دیا تھا صرف ویڈیو بنانے کے لئے اب میں نے ان کو ان کا اکاؤنٹ واپس کر دیا ہے میرے پاس کوئی ایکسٹرا اکاؤنٹ نہیں ہے تو پلیس مجھ سے اکاؤنٹ بھی نہ مانگیا آپ یہ نہیں سمجھے کہ میرے پاس جیسے بہت اکاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں اور میں نے دینے کے لئے سب کو بنایا ہوئے ہیں تو میں یہ کام نہیں کرتا ہوں اور کافی لوگ پوچھتے ہیں سبسکرائبرز گیم پلے کا آپ مجھے آئی ڈی دیں تو جیسا کہ میں آپ کو بتائیں میں نیو فیس بک بنا رہا ہوں تو اس کے لئے نیو آئی ڈی بھی بناوں گا اور پھر وہ آئی ڈی انشاءاللہ جوہے وہ فیس بک پہ بھی شیئر کروں گا اور ٹوٹر پہ بھی شیئر کروں گا تو میک شور کہ آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کریں اور ٹوٹر پہ بھی فالو کریں اور پھر مجھے کچھ سوال آتے ہیں کہ محسن بھائی آپ ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کریں تو جس طرح کی میری کمیٹمنٹ بہت زیادہ ہے میں جاب بھی کر رہا ہوں اور میں جوہے وہ پڑھائی بھی کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں جوہے وہ ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں اور پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں جو کوئی ایسی ٹرک ہے جس سے آپ کیش کما سکتے ہیں تو یہ میلینک جو کیش ٹرک ہے جس کے میں نے دو تین دفعہ ویڈیوز انگلیش میں اپلوڈ کری ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اردو میں بھی اپلوڈ کروں تو پلیس کمنٹ میں مجھے لکھ کے بتائیں تو میں ضرور وہ جو ہے اردو میں بھی ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ لوگ کے لئے ایسی ہو جائے بس انڈے میں اتنا ہوں گا کہ جو ہے وہ پلیس آپ فوکس کریں اپنے کوئنز کے اوپر زیادہ رس نہیں لیں میں نے کافی لوگ کی آئی ڈیز دیکھی ہیں کہ ان کے پاس برلین رنگ بھی ہے دوبائی رنگ ہے لیکن ان کے پاس کوئنز زیرو ہیں تو پلیس اپنے کوئن بیلنس کو جو ہے وہ دیکھ کے احتیاط سے یوز کریں اور میک شور کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس صرف پچیس میلین ہے تو آپ پلیس برلین نہ کھیلیں اور اسی طرح اگر آپ کے پاس صرف ایک میلین ہے تو آپ دوبائی کھیلیں گے اگر ہار گئے تو پھر وہ آپ کے سرپاس صرف فائف انڈر تاؤزن رے جائیں گے تو جو آپ کے لئے فائدہ نہیں ہوگا تو پلیس جو ہے وہ یہ آپ سکرین شورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ جو ہے وہ چیک کریں اس میں میں نے پروسس بتایا ہوئے کہ آپ کے پاس کتنے کوئنز ہو تو آپ نے کونسٹیبل کھیلنی ہے اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ ون بلین کوئنز تک پہل سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ دیں کہ محسن بھائی آپ اتنا اچھا کھیلتے ہیں حالانکہ پہلی بات تو میں اتنا اچھا نہیں کھیلتا ہوں میں ایک نارمل پلیئر ہوں مجھ سے کافی اچھے پلیئر جو ہیں وہ گروپ کے اندر ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی طرح کس طرح کھیل سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کھیلیں کہ آپ کی طرح کہ ہم پلیئر ہو جائیں تو بھئی آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور جو دوسرے لوگ کھیل رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کھیل رہے ہیں اور کون سی سپن کپ یوز کر رہے ہیں اور باہر بھی اگر ریال لائف میں اگر آپ کلب میں جائیں گے تو آپ ایکسپرس پلیئر کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کھیل رہے ہیں اور کس طرح سے وہ پورٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ملے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بس یہی کچھ سوال تھے جواب تھے جو میں نے دیئے اور اگر آپ کے بس ابھی بھی کوئی questions ہیں تو پلیز آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں یا پھر twitter پر پوچھ سکتے ہیں تو میں ضرور جواب دوں گا ہر کمنٹ کا تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہو سکتا کچھ غلطی ہوگا یہ اوپر نیچے تو پلیز اس کو ignore کریے گا اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اس پر لائک کریں کیونکہ یوٹیوب کا نیا سسٹم ہے کہ جتنے لائکس ملیں گے اتنی زیادہ ویڈیو پاپولر ہوگی اتنی زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے گی اور بس میں انڈ میں یہ کہوں گے کہ اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے coins کا بھی خیال رکھئے گا گروپ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا شلوک رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو coins میں مل جائیں گے اور پریکٹس کریں گے تو آپ اچھا خیلنے پائیں گے تو take care guys اللہ حافظ موسیقی